وہیں اتر پندیش کے فیروز آباد میں چوری کے ایک معاملے میں جیل میں بند آروپی آکاش کی موت کے بعد بوال ہوا مرتک کے پریوار والوں نے پوس موٹم کے بعد شف کو ہمائپور چوراہے پر رکھ کر جام لگا دیا موقع پر پہنچی پولیس نے پریوار والوں کو سمجھانے کی کوشش کی اور اس کے بعد ہنگامہ اور بڑھ گیا حالات اس طرح بے قابو ہوا کہ کچھ لوگوں نے پولیس کی ٹیم پر پتھراف کر دیا اور اس بوال کے دوران مرتک کے پریوار والوں اور اسٹھانی لوگوں نے پولیس کے ساتھ مار پیٹ کی لوگوں نے جم کر پتھراف کیا توڑ پھوڑ کی آفزنی کی جس کے بعد پولیس نے لاتی چارج کر بھیڑ کو تیتر بیتر کیا پریوار کا آروپ ہے کہ آکاش کی موت پٹائی کی وجہ سے ہوئی ہے آکاش کو چوری کے جھوٹے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا اس تاریخ کو پریوار والوں نے اور علاقے کے لوگوں نے آکاش کے شف کو چورائے پور رکھ کر کے اسے جام کر دیا پولیس نے سمجھانے کی کوشش کی تو معاملہ اور بھیڑ گیا اور اس کے بعد اسٹھانی لوگوں اور پریوار نے پولیس والوں پر پتھراف کر دیا کافی ہنگامہ ہوا پتھرا ہوا آگزنی کی گئی کئی گاڑیوں کو آگ لگا دی گئی تصفیریں آپ کے سامنے ہیں اور جب حالات زیادہ بھیڑا تو پولیس کو پھر بل کا پریوک کرنا پڑا پولیس نے لاتی چارج کیا ہے اور لوگوں کو تیتر بیتر کیا اور حالات کو سمائے دراصل آکاش چوری کے آروپ میں جیل میں بند تھا اسے جیل بھیجا گیا تھا اور بتایا جا رہا کہ اس کی پچائی کی وجہ سے تھانے میں اس کی موت ہوئی ہے یہ پریوار آروپ لگا رہا ہے اور اسی وجہ سے پریوار یہ بھی آروپ لگا رہا ہے کہ اسے جھوٹے آروپ میں پھسائے گیا تھا اور تھانے میں اس کو بہت پیٹا گیا جس کی وجہ سے اس کی جان چلی گئے اسی ناراضگی میں پریوار نے جو ہے شف کو چورہ پر رکھ کر جام لگا دیا تھا اور معاملہ اتنا بھی گیا کہ پولیس کے ساتھ جھگڑے کی نوبت آ گئی اور پھر پولیس کو حالات کچھ اس طرح سے سمالنا پڑا اس معاملے میں فیروز آباد کے ایس ایس پی سورف دیکشت کا کہنا ہے کہ آکاش کو موٹر سائیکل کی چوری کے آروپ میں گرفتار کیا گیا تھا 19 جون کو اسے جیل بھیجا گیا جہاں اس کی طبیت خراب ہوئی اور بعد میں پولیس نے اسے ہسپتال میں بھرتی کروایا اور علاج کے دوران اس کی موت ہو گئی 19 جون دوزاد چوبیس کو ایک بیکتی آکاش جو کی تھانا دکشن کے رہنے والے ہیں ان پر تھانا دکشن پر ایک ابھیوک پنجی کرس کیا گیا تھا جس میں کی ان کے پاس سے چوری کی ایک دوپہیا گاڑی ملی بھیجر کاروائی کرتے ہوئے چانا دکشن پولیس دوارہ ان کو نائک ابھی رکشہ میں بھیجا گیا تھا دنانک 19 اور 20 بتا لینے کے بعد سے جو ہم لوگ کو پرارمک سوچنا پرابت ہوئی ابھی تک 20 تاریک کی رات میں ان کی جلہ جو کاراگار ہے وہاں پہ تبیت بگڑ گئی جو سمبندیت جیل کے ڈاکٹر تھے ان کے دوارہ ان کو پراتھ میں اکچار دیا گیا موسیقی